بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جوازات کی جانب سے ایک نئی انناؤسمنٹ کی گئی ہے کہ ایسے تمام افراد جو چھٹی گئے ہیں واپس نہیں آئے ان کا ڈیٹا وزارت العمل کے جو سسٹم ہے وہاں سے پورا ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اب اس ڈیلیٹ کے لفظ سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا ڈیٹا وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اب کیا ہونے جا رہا ہے تو بلکل سمپل آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں آپ کا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ کیسے وزارت العمل نے کیا کیا ہے سب سے پہلے آپ کوئی بات سمجھنے کیا ہے تمام کا تمام ڈیٹا ہر بندے کا اس کا جو مرکز ہے وہ ہے جوازات جوازات تمام ادارے چاہے وہ امیگریشن والے ہوں چاہے وہ امبیسی والے ہوں چاہے وہ وزارت العمل والے ہوں چاہے کوئی اور منسٹری ہو تو جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کا ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے یا پھر آپ کا کوئی کام کیا جاتا ہے ایون کہ آپ مرور کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ اپنا لیسنس بنوانے کے لیے تو اس کو بھی جوازات کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ کی ابشر پہ آپ کا ڈیٹا شو ہو جاتا ہے کہ آپ کا لیونگ لیسنس ہے وہ کون سا بنا ہوا ہے کس ڈیٹ کو ایکسپائر ہو رہا ہے تو مرکز اس کا کیا ہے وہ ہے جوازات اب پہلے کیا تھا سسٹم پہلے یہ تھا کہ آپ کے جو کانٹریکٹ تھے آپ جوب بغیرہ کرتے تھے کام کرتے تھے کفیل کے ساتھ آپ کا عقد ہوتا تھا کانٹریکٹ ہوتا تھا تو اس کے پورے کا پورے جو ریکارڈ تھا وہ تھا وزارت العمل کے پاس پورا ایک کنٹرول ان کے پاس تھا پھر آہستہ آہستہ بہت ساری چیزوں کو آن لائن کر دیئے گا جس طرح کیوا کا سسٹم آیا گوسی کا سسٹم آیا پھر کیوا کا سسٹم آیا آپ کے کانٹریکٹ بھی آن لائن ہو گئے تو ہر ایک چیز آن لائن ہو گی اب ہوا گیا ہے کہ وزارت العمل نے ایسے تمام افراد جو چھٹی گئے واپس نہیں آئے اور ان کا ٹائم ختم ہو گیا ان پہ بین لگ گیا تو وزارت العمل نے ڈیٹا اپنے پاس سے وہ ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کا کہا ہے کہ ہم اس بندے کا ڈیٹا اپنے پاس نہیں رکھیں گے کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے ڈیٹا میں کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا آپ کی صحت پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا جوازات کے سسٹم میں آپ کا ڈیٹا ویسے کے ویسا موجود ہے اسی طرح اگر جوازات کو آپ کی چیز کوئی بھی ڈیٹا ضرورت پڑے گی ایک بندہ ہے وہ چھٹی گیا واپس نہیں آیا تو اس کا ڈیٹا اگر وزارت العمل نے ڈیلیٹ کر دیا اس کے وزارت العمل کے پاس مثلا کیا کیا اس کے ڈیٹا ہوتا ہے وزارت العمل کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ کے کفیل کے ساتھ کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا تھا اس میں ٹیمزن کنڈیشنز کیا تھی آپ کی جو سیلریز کا سسٹم تھا وہ کیا تھا آپ پوری سیلریز لے چکے ہیں اور وزارت العمل یعنی جو آپ کے ورک سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ ختم کر دے گیا وہاں سے لیکن جوازات کے اندر وہی آپ کا ڈیٹا موجود رہے گا وزارت العمل کو بھی کبھی ضرورت پڑے گی تو صرف وہ جوازات کی سسٹم میں جا کے آپ کا کوئی بھی ریکارڈ چیک کرنا ہو تو وہ چیک کر پائیں گے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے والی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ویب سائٹ کا جوڑ توڑ اور رد و بدل ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ پہ بین وہی ہے اگر آپ کی چھٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو آپ پہ بین جو تین سال کا لگا ہے وہ بین آپ پہ ہے ڈیلیٹ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا جب مرضی آپ نیویزے لگوا لیں اور ڈیلیٹ ہونے کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا اور آپ پر مکمل پابندی لگی یہ ایسا نہیں ہے چھٹی ایکسپائر والوں پر وہی تین سال کا بین ہے آپ کی صحت پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑھنے والا یہ صرف ویب سائٹ کے سسٹم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پہلے سسٹم کیا تھا ابشر ہر بندے کو ابشر کا پتا تھا پھر لوگوں کو گوسی کا پتا چلا پھر کیوا آ گیا اسی طرح پھر جو کرونا آیا تو کرونا کی دوران توقلنا اپلیکیشن اس کے بعد صحتی ہے اس کے بعد اعتمرنا ہے تو یہ سارے جب سسٹم ڈیجیٹل ہو رہی ہیں تو ان میں ردو بدل کی جا رہی ہے باقی آپ کا ڈیٹا وہیں کہ وہیں موجود ہے آپ کی صحت پر کسی بھی قسم کا اثر نہیں ہونے والا ہے تو امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنے میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ